مصموی گردہ بنا دیا جائے مصموی گردہ بنا کر وہ فتح دیا جائے انسان کے جسم میں بجائے اس کے کہ ایک انسان کا گردہ نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں لگایا جائے مصموی گردہ لگا دے پلاسٹک کا ربڑکا کسی چیز کا تو کہنے لگے صاحب تقریباً نامنکن ہے اول تو اگر بالفرد سائنس اس میں کامیاب ہو بھی گئی تو اس میں خرچہ اتنا آئے گا اتنا آئے گا اتنا آئے گا کہ وہ مصموی گردہ لگایا ہی نہیں جائے سکے گا اور لیکن سب سے پہلی بات سے کہ بنی نہیں سکتا تقریباً انہوں نے کہا کہ یہ گردہ جو ہے گردہ دیکھا ہے آپ نے کہ آدمی کے جسم میں گردہ ہوتا ہی جتنا بڑا ہے یہ دو ہوتے ہیں انسان کے جسم میں انہوں نے کہا کہ اس میں پانی چھنٹا ہے چھن کر مسانے کی طرح جو خراب پانی ہوتا ہے وہ مسانے کی طرح پہ لے جاتا ہے ساپسو طرح پانی جسم کے شریعانوں کے ذریعے سے پوری جسم میں پھیلتا ہے وہ تھی اس تاریتاقی انسان کے جسم میں رہتی ہے تو اس نے کہا کہ یہ چھلنی ہے اور چھلنی کا انتظام یہ ہے کہ اس کے اندر جو نلکیاں ہیں باریک 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 اتنی تعداد میں وہ نظر نہیں آتی عام نظر سے نظر نہیں آتی وہ نلکیاں نالیاں وہ خرد بین سے نظر آسکتی اتنی باریک باریک نالیاں ہیں ان سے گزرتا ہے وہ پانی تو پانی ساکھ ہو کر جسم میں پہنچ جاتا ہے اور جو گنڈا پانی ہوتا ہے وہ پیس آسکتی نکل جاتا ہے کہ ان لگے کہ جو نالیاں ہیں اب ایک جس ایک بردے میں اتنی ہوتی ہیں نالیاں اتنی اتنی لمبی ہیں نالیاں باریک بہت ایک خربین کا نظر نہیں آتی انہی سے وہ پانی پاس ہوتا ہے ایک انسان کے بردے میں اتنی نالیاں ہوتی ہیں کہ ان نالیوں کو اگر نکال کر ایک دوسرے سے جوڑ کر یوں لمبائی میں پھیلایا جائے تو یہاں سے لے کر حیدر آباد تک پہنچ جائے اتنی نالیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے بردے میں چھوٹی 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 نالیاں اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کو اگر ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو حیدر آباد تک وہ لائن پہنچ جائے گی اتنی باریک باریک نالیاں کونسی مشین بنائی گی کونسی سائنس بنا چاکی گی کونسی تحقیمات ہو جی صرف تیاب ہوں گی ابھی تک اس پر کامیابی نہیں ہو آپ اندازہ کی دی رب العالمین کے شان ربوبی ہے یہ خود اللہ رب العالمین نے خودکار مشین لگا رکھی اور دو لگا رکھی ایک میں اگر کبھی خرابی ہو جائے تو دوسری کام کرو کر دیں پھر ایک بات کہنے لگے فل پر سائنس کامیاب بھی ہو جائے اس کام میں کہ اتنی باریک باریک نالیوں والا گردہ بنا دے مخنوی ابل تو بھی دور دور امکان نگرنے آتا لیکن اگر بنا بھی دیا تو گردہ صرف یہی کام نہیں کرتا کہ وہ چھامتا ہے پانی کو بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے وہ یہ کہ وہ بنا لبا چھوڑا حساب لگاتا ہے گردہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی گردے کو وہ حساب لگاتا ہے اس نے کہا کہ انسان کے جسم میں تیرہ لیٹر پانی ہر بک موجود رہنا چاہیے اگر اس سے کب ہوگا تو دماغ پڑ جا گیا اس نے نشون ماں رک جائے گی اور جان کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے گا اس سے کم پانی نہیں ہو چکر آ جائیں گی گردے کا چکر آ گیا تو تیرہ لیٹر پانی انسان کے جسم میں رہنا چاہیے ہر وقت تو جب پانی اس سے گزرتا ہے تو وہ اسے حساب لگاتا ہے پورے جسم میں کتنا پانی موجود ہے اور کتنا پانی کی مزید ضرورت ہے جسم کو اترا پانی روک کر باقی سب پیسا کے راستے باہر نکال گیتا ہے کہ ان لگے کہ اگر ہم نے کوئی مصنعی گردہ بنا بھی لیا اور اتنی باری باری سلنی والا گردہ بنانے میں ہم کامیات بھی ہو گئے تو اس کو عقل کہاں سے دیں گے ہم یہ گردے کو کہ تو یہ حساب بھی لگا لے کہاں سے لائے ہیں یہ شان ربودیت ہے اللہ رب العالمین نے غریب سے غریب انسان کے جسم میں دو دو گردے لگا رکھے ہیں اور وہ مشیح آتمیٹک طریقے سے کام کر رہا ہے کتنا باری کام کر رہا ہے کتنا لمبا طورہ حساب کر رہا ہے ہر بات اپنے کام میں لگا ہو گا تو کتنی نعمتیں ہیں رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہیں رب العالمین کی کیسے کیسے نعمتیں ہیں پھر یہ ہمارا جس دھڑکتا رہتا اس دھڑکن کے ذریعے سے ہی تو خون کی گردی سے پورے جسم میں پورے جسم میں مگردیش ہے یہ پمک ہے پمپنگ کرتا ہے ایسے دباتا ہے خون اور خون کو پورے جسم میں چھوڑتا ہے پھر بابی سے لیتا ہے دل یہی کام کرتا ہے دھڑکتا ہے جو ہے دل تو یہی کام کو کرتا رہتا ہے پمپنگ کا کام کرتا ہے دنیا میں آج تک کوئی ایسا پمپ ایداد ہوا ہے جو سچو ایسی نوے سال تک لگاتا کسی وقت میں کے بغیر وہ سلسل پمپنگ کام کرتا رہے پورے جسم انسان کی جسم میں جتنا خون ہے اس سارے کو پمپ کرتا ہے اس کی اقدار بتائیے داخل حضاب لگاتے کہ کتنے من خون ہو جانا وہ پمپ کرتا ہے انسان کیونکہ وہ ہر مرتبہ پور پمپ ہو رہا ہے ایک مرتبہ میں جتنا خون ہے یہ پمپ ہوا تو دوسری مرتبہ دھڑکا پھر اور ایک منٹ میں کتنے مرتبہ دل دھڑکتا ہے اور ہر مرتبہ خون کو پمپ کرتا ہے تو اگر پورے خون کا حساب لگایا جائے تو دن بھر میں تنوں یا منوں وہ خون بن جائے گا جس کو اس نے پمپ کیا دھڑکتا دیا ہے تو ہے دنیا میں کوئی آج تک کوئی ایسا پمپ جو ستر اتی نوے سال تک ہر آن ہر لمحے بغیر ایک منٹ کو رکے ہوئے اتنی مقدار میں خون کو پمپ کر سکتا ہو یا پانی کو پمپ کر سکتا ہو گز جائے گا بڑے سے بڑے فولات کا آپ بنا لیجئے ایک سال میں دو سال میں گز جائے گا اور یہ ہے کہ مسلسل کر رہا ہے ایک منٹ کو نہیں رکھتا اچھا بڑے سے بڑا کوئی پمپ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو مسلسل سلسل رہتا بھائی انہیں اس کے برابر میں ایک اور رکھتے ہیں تیار کہ جب یہ تھک جائے گا اب ہمارے پانی دار علم میں پمپنگ اسٹیشن ہے پانی کا ذخیرے کی تنکی ہے زیرے دنی پانی اس میں محفوظ رہتا ہے اور اس کو پورے دار علم میں بھیجنے کے لیے پمپ لگے ہوئے ہیں پمپنگ کا کمرہ برابر میں آپ نے دیکھا ہوگا سوینٹین کے برابر میں وہ کمرہ اس میں وہ پمپ لگے ہو گئے مشینے لگی ہوئے ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ پانی اس میں سے نکال کر تھکہ دیتی ہے وہ پانی کو تو دار علم کے سارے ہمارسوں کی تنکیوں میں پانی بھرتا ہے وہ پہ نہیں سکتا ہے پورے دار علم میں پانی مہیں سکتا ہے اسی کی مثال دیکھیں انسان کے جسم میں خون ہے اور یہ پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر وہ دورتا ہے خون اور پھر واپس آتا ہے دل میں اور پھر اس کو وہ دھکا دیتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر دھکا دیتا ہے تو پمپنگ تو ہمارے ہاں ہم نے چار پمپ لگائے ہیں انجلہ نے کہا کہ آپ ایک پمپ لگائیں گے تو دو تین گھنٹے میں گرب ہو کر بیکار ہو جائے گا اس کی ان کی دیتیاں رکھتی پر ہو گی کہ اتنے گھنٹے ہی چلے گا پھر دوسرا چلے گا پھر تیسرا چلے گا جب پھر چل کر یہ کام رما دوائے رہ سکے گا لرکت پمپ ہیں پولات کے بنے ہوئے ہیں وہ تئی گھنٹے چلنے کے بعد قابل نہیں رہتے کہ مزید چل سکے لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پمپنگ اسٹیشن یا قائم کر رکھا ہے پمپ لگا رکھا ہے خود کار پمپ ہے اور منوں تنوں خون یہ ہر وقت پمپنگ کرتا رہتا ہے ستہ ستہ اتھی اتھی سال تک ایک منٹ سب اپا بچارے کو نہیں ملتا ایک منٹ کا بپا نہیں ملتا اگر بپا نہیں جائے گا تو موت ہے پاس منٹ کا بپا دلواجی دے اس کو تو پھر جائے انہا لیلہ بن علیہ رضیون ہے اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہیں غریب سے غریب انسان کو اللہ تعالی نے دے رکھتی ہیں تو ہمارا کیا مو ہے کہ ہم اللہ کے نا فرمانی کریں اس کے احکام کو بجا نہ لائیں تو جب اللہ کی نعمتوں کی طرف انسان دھیان کرے گا اپنی کوتائیوں کے طرف خیال کرے گا اس سے جو خیفیت سعادہ ہوگی اسی کا نام حیاء ہے اسی کا نام شرمندگی ہے اللہ کے سامنے شرمندگی پیدا ہو پھر گناہوں سے بچے گا تو یہ بھی ایمان حیاء کے ہے یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے کیونکہ یہ گناہوں سے بچاتا ہے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے